اسلام دوستو امید کرتا ہوں ہم سب لوگ خیرے سے ہوں گے اس وقت میں موجود ہوں 42 کلومیٹر کے مائل سٹون پر جو کہ شورٹکوٹ لالا موسا برانچ لائن کا ایک سیکشن ہے اور یہ مائل سٹون لالا موسا کے فاصل کو انڈیکیٹ کر رہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے سر کے لیے ایک انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں وہ یہ کہ ویری نیکسٹ ان فیوچر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تو ریسنٹلی میں نے شیئر کیا تھا کمیونٹی میں ایک پوسٹ کہ جلد آپ لوگوں کو جوڑا کرنا اور سٹیشن کا وزیٹ کروائیں گے تو انشاءاللہ ضرور جاؤں گا جلد جلد جاؤں گا within few days تو یہ تھی مائی نیکسٹ ولوگ کی تھوڑی سی انفارمیشن تو ایک اور چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ریسنٹلی اپلوڈیڈ ولوگ جن دوستوں نے میرا دیکھا ہے تو اس میں سٹیشن ماسٹر کا انٹرویو تھا اور انہوں نے بتایا کہ ساندل ایکسپریس رسٹور ہوگی یا نہیں تو اکارڈنگ ٹو ہم ساندل ایکسپریس رسٹور نہیں ہو رہی وجہ انہوں نے یہ نہیں بتائی کیونکہ وجہ سب ہی جانتے ہیں کہ جو ہماری برانچ لائن کا ریلوے سٹیشن ہے جھانگ ریلوے سٹیشن اس میں جو بس سرویس ہے کام کرتی ہے شالی مار بس سرویس تو وہ اس کو رسٹور نہیں ہونے دے رہے کیونکہ اس برانچ لائن کی جتنے بھی سٹیشنز ہیں انہوں نے سب تک اس بس سرویس کی رسائی گے تو اگر ساندل ایکسپریس سٹور ہوتی ہے تو ان کے بزنس کو کافی ٹھیس پہنچے گی تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ سٹور ہو اور گورمیڈ کو ان لوگوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے اور گورمیڈ بھی کچھ نہیں کر رہی ہے بھی ان کی اپنی ٹرین ہے اور جھانگ والوں کی ایک ضرورت ہے اس سیکشن کے جتنے بھی سٹیشنز ہیں سیلا والی اس کے علاوہ اور بھی مزید جتنے بھی سٹیشنز ہیں تو ان کی یہ نیڈ ہے کہ ساندل ایکسپریس کو رسٹور کیا جائے مگر جو گورمیڈ ہے وہ اس پر دھیان نہیں دے رہی جو پاکستان ریلوے اس کو چاہیے ہے کہ اس سے ٹرین کو رسٹور کریں یہ تھی ساندل ایکسپریس کی اپ ڈیٹ اور جو ریلوے کروسنگز ہیں ہمارے سیکشن کی مینز کہ منڈی بھاہدین اور ڈنگا کی جتنی بھی ریلوے کروسنگز ہیں اس کا نوٹفکیشن جاری ہوا تھا اور کھوٹا منظور ہوا تھا کہ ان کو سیوی سسٹم پہ اپ ڈیٹ کیا جائے گا تو ریسینٹل اپلوڈیڈ بلوگ میں میں نے آپ کو سٹیشن ماسٹر نے یہ بھی بتایا تھا اکارڈنگ ٹو ہیم کہ اس کا ابھی تک کوئی نوٹفکیشن جاری نہیں ہوا تو بھائی اگر نوٹفکیشن جاری نہیں ہوا تو یہ آپ لوگ نے جو ٹاورز ہیں یہ آپ نے کیسے انسٹال کر دی ہیں ویڈاوڈ نوٹفکیشن تو یہاں پر کسی بھی دارے میں کوئی بھی کام نہیں ہوتا اور کوئی اور لگوا بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تو جتنے بھی اگر سٹیشن ماسٹر کو نہیں پتا تو جو گیٹ وین ہیں ان کو کیسے پتا ہے پھر ظاہر اسی بات ہے سب کو اس کی نالج ہے بٹ چھپایا جا رہا ہے کیونکہ ابھی پتا نہیں ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ ریلوے کے جیسے کام ہوتے ہیں ریلوے کی پھرتیوں کے بارے میں سب کوئی پتا ہے تو اس کے اندر کوئی ڈلے آ گیا ہوگا تو اس وجہ سے ابھی اس کو چھپایا جا رہا ہے لیکن ثبوت ہمارے سامنے میں نے آپ لوگ کو اپنی جو یہ ریلوے کروسنگ کی جو اپگریڈیشن ویڈیو ہے اس میں بتایا تھا اور اس میں دکھایا بھی تھا ثبوت کے ساتھ کہ دیکھیں کہ ریڈارز لگ چکے ہیں ابھی میرے سامنے ہی بالکل ایک ریلوے کروسنگ موجود ہے جو کہ اس کے ریڈار مجھے نظر آ رہے ہیں اس کے جو ٹاور ہے ریڈار ٹاور مگر میں بھی کیمرے میں بھی آپ کو نظر آ جائے یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو چھوٹا سا ایک ٹاور نظر آ رہے ہیں تو یہ ہے وہ ریڈار ٹاور تو اس کے اوپر لگے گا ریڈار جو کہ انڈیکیٹ کرے گا کہ ٹرین تین کلومیٹر کے اہڈ میں ہے ریلوے کروسنگ کی تو ریڈارز تو لگ چکے ہیں صرف ان کے اوپر الیکٹرونک جو سسٹم ہونے والا ہے وہ رہتے ہیں تو یہ تھی ریلوے کروسنگ اور ساندل ایکسپریس کی اپ ڈیٹ اور ابھی ویٹ کرتے ہیں ٹین ڈاؤن ملت ایکسپریس کا اس کا آپ کو یہاں سے تروپا سکر کر کے دکھائیں گے اور پھر آپ لوگ سے چاہیں گے اجازت کیونکہ جسٹ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو یہ آپ لوگ کے لئے لکھایا تھا تو نیکسٹ آپ لوگ کو جوڑا کرنا ریلوے سٹیشن پر یہ آپ لوگ کے ساتھ جا کے ملاقات ہوگی دوستو فائنلی ٹین ڈاؤن کی لوکوموٹیف کی لائٹسز بھل ہو چکی ہیں اور تھوڑی دن میں یہاں سے تروپاس بنائی گی تو دوستو اپروچ بنائی ہے ٹین ڈاؤن ملت ایکسپریس نے آل موسٹ کوئی سیونٹی کی سپیڈ پہ ہال ہو رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں یہاں پر کتنی دیر میں پہنچے گی موسیقی موسیقی دوستو ملت ایکسپریس تو گزر چکی ہے آگے اپنے جرنی کو کونٹینیو کرنے کے لیے کراچی کی طرف تو گورنمنٹ سے اگین میری اپیل ہے کہ کانڈلی ساندل ایکسپریس کی طرف گورا فکر کیا جائے کیونکہ اس ایکشن کی یہ ارجنٹلی نیڈ ہے کہ ساندل ایکسپریس کو جلدہ جلدہ ریسٹور کیا جائے تو بہت ہی ہمبلنگ ریقویسٹ ہے کہ کانڈلی آپ اس کو ریسٹور کریں ساندل ایکسپریس کو اور جو ہمارے لیے جو کوٹا منظور ہوئے ریلوے کروسنگز کا کانڈلی وہ ہمیں فراہم کیا جائے ہمارے ریلوے کروسنگز کو اپ ڈیٹ کریں اور سی بی سسٹم پہ کریں جو آپ لوگوں نے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا تو اس پر گورا فکر کیا جائے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی اپ ڈیٹیڈ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ایٹین ڈاؤن کا تھرو پاس بھی پسند آیا ہوگا ابھی میں ویٹ کروں گا 11 اپ اور 135 اپ کے یہاں سے تھرو پاس اس کا بٹ وہ آپ لوگ کو اس ویلوگ میں نہیں دکھاؤں گا کیونکہ کفی تھوڑا لمبا ہو جائے گی ویلوگ سو اس کے آپ لوگ کے ساتھ شورٹس شیئر کروں گا تو ابھی میں تو یہاں پر ہی رہوں گا بٹ آپ لوگ کو یہاں سے اب روانہ کر دوں گا مینز کے ویڈیو اینڈ کر دوں گا تو آپ لوگ سے چاہیں گے جازت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ